الحمدللہ وَنَا شَهَدُوا اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَا شَهَدُوا النَّا سِجِّدِنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا عَبَادُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَالِ الرَّحِيمِ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ صدق اللہ مولانا نظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سِيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سِيِّدِي يَا نَبِيَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سِيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْآَلَمِينَ میرے انتہائی واجب الہترام بزرگو دوستو سادات اکرام علماء دی احتشام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب کو پہلی گزارش کرانگا جتنے دوست حباب کھڑے ہو تشریف رکھو تاکہ محفل دا بقائدہ صحیح طرح رنگ جم جائے قبلہ پیسہ بے تھے ہی تشریف رکھ دینے صرف تھوڑی دیر واسطے وضو فرمان گئے وضو کر کے انہوں نے واپس تشریف لہمنا ہے اور دعائے خیر بھی انہوں نے فرمانی ہے محفل دا جنا تسی رنگ بنا دیتا ہے نا اے دائے میں کھڑے ہو او تشریف رکھو بڑی مربانی تو آڈی ہو گی بیٹھ جاؤ جنہی میں آیت کریمہ کو آڈے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے نابید وچ ہی ترجمہ کو آڈے سامنے ارض کرانگا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقانے ہمیں لاریب کتاب اے پیارے محبوح اے پیارے محبوح اسی توانو تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بیجے آئے اسی توانو تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بیجے آئے پتا چلیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساڑے واسطے باعث رحمت نے ساڑے واسطے باعث رحمت نے ایس جہاندے وچ بھی باعث رحمت نے کہ اگلے جہاندے وچ بھی باعث رحمت نے سب تو بڑی رحمت سب تو بڑی رحمت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سالے کار بیٹا پیدا ہوئے اسی خوشیاں منانیاں سالے کار بیٹی پیدا ہوئے اسی خوشیاں منانیاں تے اج او رحمت رب نے سانو عطا کیتی ہے او رحمت رب نے سانو عطا کیتی ہے جنہ واسطے رب نے ساری کائنات کو پیدا کیتا ہے وَمَا اَرْسَلْنَا کَا کیڑی گالی اللہ رب العالمین نے سارے انبیاء اکراملو محبوظ فرمایا کمو بیش ایک لاکھ چوی ازار کمو بیش ایک لاکھ تے چوی ازار انبیاء و حسن تشریف لے کے آئے ہیں تے سارے نبی سارے رسول جتنے بھی تشریف لے کے آئے ہیں او نا دی ایک مخصوص عبادت گا ہے او نا دی ایک مخصوص عبادت گا ہے جے عیسائین ہیں نا تے او نا دا جنا گر جا گارینا او دے انتر ہی او عبادت کر سکتے ہیں جے یہودین ہیں تے او نا دا جنا کلیسہ بنے ہیں یا جڑی بھی چیز او نا دی عبادت گا بھنی ہیں او صرف او دے بھی چیز عبادت کر سکتے ہیں تے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی بھٹی رابطی رحمت نے جنہوں آپ نے بارہ ربی العبر شریف صبح سہری دے وقت اس زمین دے قدم رنجا فرمایا آپ کی ولادت بے سعادت ہوئی آپ کی وجہ دے مال اللہ رب العالمین نے اس ساری کائنات نے پوری زمین دوں پاک کے ساف کر دیتا مسجد بنا دیتی اسی جتنے زمین دار بننے ہیں جتنے زمین دار بننے ہیں جتنے قصان آدمیاں تھی اسی جس بننے تے بھی پمیں مچہا چار دے او بیئے پے تے پمیں واڈی کر دے او بیئے پے اون وڈی دا بھی موسم ہے نا باجلے دی واڈی دا موسم ہے پمیں وڈی کر دے او بیئے پے نماز دا وقت ہوجے وضو کر کے جس مرضی بننے تکھنو کہ اسی رابضی عبادت کر سکنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ڈی وڈی رابدی رحمت نے ساڑے واسطے اے ڈی وڈی رحمت نے کہ او نہ دے آمن دے نال پوری زمین نو اللہ نے عبادت گاہ بنا دیتا جس مرضی جگہ تو اسی ہو رہی ہے اسی رابدی عبادت پر سکنیا ساڑے واسطے زمین نو اللہ رب العالمین پاک کر دیتا اے ڈی وڈی رحمت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومار سننا کا اللہ رحمت لیل آلمین اپنے واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین کہ تمام طریفہ اللہ رب العالمین واسطے نے جس جس کائنات واسطے اللہ رب العالمین ہے نا رب العالمین ہے تمام جہانہ واسطے رب رب العالمین ہے رب یعنی کہ جتے جتے تک اللہ دی کبری آئیے اوتھے اوتھے تک اللہ دے پیارے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مصفیہ یعنی کہ جس چیز رب العالمین نے پیدا کی تے تا اپنے واسطے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب انہوں نے واسطے ہی پیدا کی تا اللہ دی رحمت کے لیوری رحمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کتنے جہان نے سانو جہانہ دا اندازہ نہیں اے کتنے جہان نے جس وقت بچہ ماں دے پیچ دے بھی چند ہے اس وقت بھی ایک جہان دے بھی چند ہے رب العالمین دی طرفوں ماں دے اندر بچے نو غزہ مل دیئے ایک جہان دے بھی چند ہے انو بچے نو اس جہان دا علم نہیں ہوں جہان دا اس جہان دے بھی چھوی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پائے سے رحمت میں جس وقت بچہ پیدا ہو جاندہ ہے سب تو پہلے سب تو پہلے او دے سجے کان دے بچے آزان دیتی جاندی ہے اللہ تے اللہ دے رسول دا نالیا جاندہ ہے جس وقت پھر دوبارہ کھپے کان دے بچے اکامت پڑی جاندی ہے او زندگی گزاردہ ہے اے جہان نو عباد کردہ ہے اے اس جہان دے بچ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پائے سے رحمت میں جس وقت اے اس جہان تو جاندہ ہے دفنا دیتا جاندہ ہے قبر دے بچ چلا جاندہ ہے سارے لوگ واپس آ جاندے نے پینا پراہ بھی واپس آ جاندے نے تے قبر دے بچ جس وقت سوال کرنے فرشتے آمدے نے نا تے نال کملی آل کریم آتا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائے سے رحمت بڑھ کے اٹھے بھی تشریف لاتے ہیں اے قبر دے بچ کوئی بندہ نہیں آمدہ کوئی اور دنیا دار نہیں آمدہ اپنا قریبی رشتے دار پہنا پراہ بھی نہیں آمدے کہ کون آمدہ ہے بائے سے رحمت کریم آتا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں پتا چلیا کہ ایس جانتے بچ بھی حضور بائے سے رحمت نے قبر دے بچ بھی بائے سے رحمت نے کہ جنہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ منو ملنا ہوئے نا قیامت علی دن تے عوضے کو سرتے آ جائے ہو اے میں بڑی لمبی حدیث ہے پاکے اوضہ صرف ایک کو جز بیان کر رہا ہے صرف ایک کو جز بیان کر رہا ہے اے صحابہ منو ملنا ہوئے اوضے کو سرتے آ جائے ہو یا پھل سراتے آ جائے ہو یا جتے نامہ اعمال کل رہے ہیں ان سے سن اوٹھے آ جائے ہو یعنی کہ اوس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوس جانتے بھی سادھے واسطے بائے سے رحمت نے ومار سرنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین اے سارے جانا واسطے اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب نو رحمت بنا کے بیجے ہے بندہ یہ پیدا نہیں ہویا پھر بھی حضور رحمت نے بندہ پیدا ہو گیا ہے زندگی گزار دے پیا پھر بھی حضور بائے سے رحمت نے بندہ کپر دے بھی چلا گیا ہے پھر بھی حضور بائے سے رحمت نے نامہ اعمال سب میں آگے نے کل سرات نو بندہ گزر دے پیا پھر بھی حضور بائے سے رحمت نے جس وقت ساڑھے نامہ اعمال تلنے نے نامہ اعمال تلنے نے آج اسی پورے راہ دے وچ جلوس دے وچ سارے آنے درود و سلام پڑے ہیں سارے آنے حضور دے ترانے گائے نے سارے آنے حضور دے نعرے لائے نے اپنے حضور دا عاشق ہوندے داوے کیتے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوٹھے آ جانگے میزان تے آ جانگے جتے نامہ اعمال تلدے ہوندے پہ اوٹھے آ جانگے ایک بندہ ایسا آوے گا اوٹھے نیکیاں دا پلہ کم ہووے گا یعنی نیکیاں تھوڑیاں ہوندیاں تے برائیاں دیادا ہونگیاں تے اس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوٹھے بھی بائے سے رحمت نے جس انداز دے وچ جس بندے نے خلوص نیت دے نال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک باری حمد و سنا درود و سلام دی شکل دے وچ پیش کی ہووے گی حضور نیت درود و سلام پہ جیا ہووے گا کملی آلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جی مبارک چو اپنے یدلالے گورے گورے اتھاندنال اوہ نامہ اعمال جس وقت ترکڑی ہووے گی نا جڑے نیک آمال ہونگے نا جدر نیک آمال ہونگے اوہ در وزن کٹو ہووے گا ایک پرچی کٹ کے اوہ ترکڑی چے رکھنگے نیکیاں زیادہ ہو جانگیاں اللہ رب العالمین فرمائے گا اینو جنت کی بشارت سنا دیو اینو جنت الفردوس دی طرف لہ جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزان تیوی پائے سے رحمت میں پتہ چلیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے تمام جہانہ واسطے ایک اے جہانے ایک قبردہ جہانے قبردباد میدانے محشتہ جہانے پھر روزدباد چندتہ بھی ایک جہانہ اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ سارے جہانہ واسطے بائے سے رحمت بنا کے پیجے